بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو اسلین کا کیچن آج میں آپ کے لئے بڑی زبردست قسم کی لیڈیز کے لئے سپیشل ایسی ٹیپس لے کر آئی ہوں جس کے لئے وہ بڑی پرشان رہتی ہیں تو پرشان بلکل نہ ہوا کریں جب انسان پرشان ہوتا ہے تو کام اور بڑھ جاتا ہے اگر ہم سکون سے آرام سے ایسے کام کریں کہ ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو تو اس میں کام اچھا بھی ہو جاتا ہے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو لیجئے ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طریقے کے چھٹ چھٹی اکثر پرفیوم وغیرہ لیں تو شاپ پرس آتے ہیں تو یہ بڑی پیاری لگتے ہیں ہم ہینگ کر کے بھی ان میں کوئی چیز رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے لاس ویڈیو میں بتایا تھا لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور بڑا اچھا ارگنائزر اس سے بناوں گی اس میں ارگنائزر بنانے لگی ہوں تو اس لئے میں اوپر سے اس کو تھوڑا سرا کاٹ لوں گی اوپر سے میں نے اس کے جو پکڑنے والے جو ہیں حصہ یہ والا میں نے کاٹ لیا ہے اب جو نیچے والا حصہ ہے اس کو میں فولڈ کروں گی میں نے چھوٹے سے دو کٹ لگائے ہیں سائیڈوں پر اور میں نے اس کو فولڈ کالے نہیں تھی کہ یہاں سے میں نے کٹ لگایا تھا یہ بڑے ایزیلی فولڈ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی چیز رکھنے ہیں اس میں سوکس رکھ سکتے ہیں فولڈ کر کے میں نے فولڈنگ آپ لوگوں کو بتائی ہے اس میں جیسے چار پانچ پیس آپ لوگ اپنی سوکس کے علیدہ سے رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا اورگنائزر ہے اور اوپر سے نظر بھی آئے گا بچہ تو ہینگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے اوپر والی جو کٹنگ تھی وہ اندر ڈال دیا آپ کو کارڈ بورڈ کا پیس پہ ڈال سکتے ہیں اس کو سٹڈی کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ کتنا اچھا پاکٹ ٹائپ بن گیا یہ میرے پاس رول تھے اس کو بیسے میں نے سوکس کا آئیڈیا دیا وہ رکھ سکتے ہیں کچھ بھی پونیز بغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ جو تھے نا ٹیشو کے جو رول سے یہ اوپر ٹیشو یوز ہو گیا تو یہ میں نے اس کے اندر رکھ لیا ہیں آپ لوگ کوئی بوٹلز بھی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اچھا اس کے اندر میں نے آپ نے یہ جتنے میں وہ کرافٹس بغیرہ بناتی ہوں برشیز یہ میں نے رکھ لیا ہیں اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر رکھے ہیں جی کوئی بھی آپ لوگ پینسلز شاپنرز مارکرز رکھ سکتے ہیں آپ کیچن کے ٹولز رکھ سکتے ہیں جیسے سپونز بغیرہ رکھتے ہیں کتنا کیور سا ایک ارگنائزر بن گیا نا تو اس کو آپ لوگ کسی ٹیبل پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی ہم یوز کرتے ہیں نا سوپ برطن دھونے والا جو سابن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان میں نہ ہولز ہوں تو نیچے پانی تو یہ سارا سابن تھا ہے اس طریقے سے ہمارا ہو جاتا ہے تو میں تو یہ بند والا باکس اسمال کرتی ہوں پانی اندر ہی رہتا ہے اس پانی سے ہم دھیر سار برطن دھو سکتے ہیں اچھا یہ اب میں آپ کو جو زبردست گرمیوں کے والے سے بتانا چاہیے کہ آپ نے اپنے آٹے کو برف سے جو ہے وہ گوندنا ہے برف سے کیوں گوندنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اچھا یہ کوئی بھی آئیس کیوبز ہیں وہ آپ لوگ نے آٹے میں ڈال لینے ہے اور اس کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے بیچ میں مکس کرنا ہے اپنے آٹے کو یہ تھوڑی دیر میں یہ میلٹ ہو جاتی ہے برف اور اس کو گوننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تھنڈا یخ جو ہے نا پانی بن جائے گا اور ہمارا آٹا بلکل تھنڈا گوندہ چاہے گا اور یہ بلکل خراب نہیں ہوگا دیکھیں برف میں نے جو ہے یہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں گوند رہی ہوں یہ اس میں فوراں سے میلٹ ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے کوئی مکیاں نہیں لگانے کچھ بھی نہیں کرنا تیز ترین طریقہ آٹا گزنے کا اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھ دینا اس طریقے سے برف کو مکس کر کے ٹھیک ہے اس کو جب میں نے سائٹ پہ رکھا ہے تو آپ لوگ پتہ ہے ایک سب پیزے کا آٹا بھی ہم رکھتے تھے ہوترز بغیرہ میں یہی طریقہ یوز ہوتا ہے یہ بلکل آپ کو مکیاں چکے ہیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی دیر بعد آپ لوگ دیکھیں گے آٹا ہلکا سوپر پانی لگا دیں آپ لوگ اور اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اچھا یہ پانچ چھ منٹ گزر گئے تھے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کہا لینا اس طریقے سے بس فولڈ یہ جیسے میں کہا رہی ہوں اور میرا آٹا ریڈی ہے یعنی میں نے کوئی مکیاں نہیں لگا کچھ نہیں لگا ہے کوئی ظہور نہیں لگا ہے سائٹ پہ میں کوئی کام کر رہی تھی اب آپ لوگوں نے رکھنا کیسے ہے اس کو یا تو سٹیل کے کنٹینر میں رکھیں یا پھر یا اس کو شیشے کے کنٹینر میں رکھیں پلاسٹک کے کنٹینر میں نہیں رکھنا یہ میرا پلاسٹک ہے یہ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ نہیں رکھنا اس نے میرے پس آویلی بل نہیں تھا شیشے کا اور اس کے پر ہلکا سا آپ نے آئیل یا گھی لگا کے رکھنا ہے اچھا ہلکا سا آئیل یا گھی لگا لیں اور پھر اس کو فریز میں رکھ دیں ایک تو نہ اس کے پر وہ جو کالی سی پاپڑی جمتی ہے وہ جمیں گی نہ یہ دو دن تک خراب ہوگا اور بلکل تھنڈا یاک یاٹا گندا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے جو کنٹینر ہے نا یہ اس طریقے کہ آپ لوگ ٹرانس میرٹ یوز کیا کریں اندر سے چیز نظر آتی ہے نمبر وان دوسرا آپ لوگو اس کو لیبل کر کے رکھا کریں اس کے لیبل کرنے کے سب سے اچھا جو مجھے طریقہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے ڈاکٹر ٹیپ لے لینی ہے یہ ڈاکٹر ٹیپ جو ہوتی ہے کپڑے کی ہوتی ہے اور یہ بڑی سختی سے پیسٹ ہو جاتی ہے یہ لینی ہے وائٹ کلر کی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کوئی بھی جو بھی آپ لوگوں نے مثال اجات رکھی ہیں سپائسز رکھی ہیں وہ لکھ دینی ہے اردو میں بھی انگریش میں بھی جو بھی گیسٹ بھی ہوگا اس کے پتہ چل جائے گا بچوں کو سب کو پتہ ہوگا کہ اس میں یہ چیز ہے لوگ ڈھونتے نہیں پھریں گی بہت اچھا ہے بہت ذہن سکون ملتا ہے ٹینشن نہیں ہوتی انشاءاللہ یہ تمام ٹیپس اور ٹریکس پسندہ ہی ہوں گی ان میں سے جو سب سے اچھی ٹیپ لگے نا وہ آپ لوگ نے مجھے ضرور بتانی ہے چینل کو آئیکن سبسکرائب کرنا ہے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کرنا ہے آپ لوگ نے کومنٹ ضرور دینا میں ضرور کومنٹ آپ لوگوں کا پین کروں گی تو دھوام یاد رکھنا ہے اللہ حافظ